السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین و سامعین امید ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو دنیا اور آسمان احفاظ سے محفوظتہ فرمائے پیارے دوستو آج دو ستمبر بروز جمعہ دو ہزار بائیس ہے دو ستمبر بروز جمعہ دو ہزار بائیس ہے آج سفر کی کیا تاریخ ہے سفر کے چاند کا تاریخ کیا ہے اور اس سفر کا مہنہ کونسا مہنہ عربی کا کونسا مہنہ ہے یہ ساری چیزیں آپ کو ہم بتائیں گے آئیے سب سے پہلے سرکار رضو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سمات فرمائیں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد مذہب اگر بیمار پڑے تو ان کی عیادت نہ کرو اگر مر جائے تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہو ان سے ملاقات ہو تو انہیں سلام نہ کرو ان کے پاس نہ بیٹھو ان کے ساتھ پانی نہ پیو ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ ان کے ساتھ شادی بیان نہ کرو ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو اور نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو پیارے دوستو اب بد مذہب کسے کہتے ہیں بد مذہب وہ ہے جو اللہ و رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہو یا ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کرتا ہو دوسرا بد مذہب کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں مقبول نہیں ہے قرآن عظیم فرقان حمید کا آیت تیبہ ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَانْ مَنْسُورًا سورِ فرقان میں ہے آیت نمبر تیس پیارے دوستو بد مذہب کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے پیارے دوستو آج چاند کی چار تاریخ ہے یعنی سفر المظفر کی چار تاریخ ہے چار سفر المظفر بروز جمعہ چودہ سو چوالیس ہجری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ